جو میجر ڈیولیپنٹ بنتی ہے وہ کل چیف جسٹس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس پریویل کی گئیں میڈیا پر ریپورٹس کی گئیں اس کے حوالے سے جو اعلامیہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جس میں کہ تردید کر دی گئی ہے ان تمام سٹیٹمنٹس کی جس میں کہ جو سٹیٹمنٹس آئی تھی سامنے اس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی جرنلس سے ایک غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ مشرف کیس میں کئی مواقع ایسے آئے کہ انہیں لالش د کیا گیا ہے مہدوں کی پیشکش بھی ہوئی اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ پرویز مشرف کیس میں جلدی نہ کرتے تو یہ معاملہ کئی سال تک چلتا رہنا تھا اور یہ بھی کہا کہ تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو آخری انجام تک جو ہے ہم نے پہنچایا ہے آج سپریم کورٹ اس کی تردید کر رہا ہے اس پر حکومت کا کیا موقف ہے حکومت کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس اعلامیہ پر جو سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ اعلامیہ آ گیا اور پوری قوم نے سنا تو سب لوگوں کو پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات کی بال کے پر کی طرح سے اس کی تاہے کھولی جائیں اور چیزوں کو متنازع بنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کل سے جو پورے ملک میں ایک بحال بنا ہوا ہے سب سے امپورٹنٹ بات اس میں ہے کہ عام آدمی کی وشکیہ ہے دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستان فوج کے ساتھ لوگوں کیوں کی محبتیں لا زوال رہی ہیں آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھیں کم پڑے لکھی شخص سے پوچھیں کسی بڑے پڑے لکھی شخص سے پوچھیں ہاں ایک طبقہ ضرور ہے جن کو اپنے اوپر ایک دانشور ہونے کا ان کی خواہش ہے کہ انہیں دانشور سمجھا جائے اور وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بال کی خال اتارنے سے لے کر اور سارے پوسٹ بارٹرمز کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا عام آدمی کل پڑا فکر مند ہوا ہے کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کی مسلح فواج کے سر برا رہے ہیں اور پاکستان کی مسلح فواج پر پاکستانی عوام کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کے سٹیک پر کسی سوچے